یہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے کوئی مچھلی پکڑی بھی ہے یا نہیں اس کے کام ہے یہ جھانک جھانک ہے دیکھتا ہے اس لیے پر مہنگا ہو جاتا ہے یہ خالے بارٹیاں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ اس کو جو ہے نا ہم لے جائیں گے وہ بارٹی اور وہ بارٹی اور یہ بارٹی جو بلیک کلر کی ہیں اور یہ بارٹی یہ کسی کام کی نہیں ہے ماشاء اللہ صحیح تو ہیں بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھو نا یہ پیدا کھلا تھا یہ بڑا ہو گیا یہ بڑا ہی مہنتی بڑا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹک 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 اللہ کے فضل و کم سے ہم بیٹھے گئے تو آج میں آیا ہوں پھر مستری کے دکان پر بائک بٹی ہے ٹوٹ گئی تھی پچھلی پاس چپ میں گر گیا تھا نا خالے کے اندر اس وقت یہ جو بائک بٹی ہے یہ ساری ٹوٹ گئی تھی یہ دیکھیں تو یہ ساری اس کے اوپر گارہ بھی جو ہے نا لگ گیا ہے اس کے اوپر بھی اس لنسر کے اوپر بھی ساری مٹی مٹی ہو گئے یہ مرشکل تو میں مصور تھا مسئل کو رنگ کرنے میں تائم نہیں ملا میں اس کو واشن کروایا اب دوسرا دن ہے اس کے پاس آ رہا ہوں لیکن اس نے روز لائٹ بھگایا ہوئی ہوتی ہے آج بھی لائٹ نہیں ہے کل بھی آیا تھا کل بھی لائٹ نہیں تھی تو یہ بائک بٹی جو ہے وہ میں نئی دلوا رہا ہوں یہ ابھی میں لے کے آیا ہوں یہ والی تو اس کے ساتھ تین کوارٹیاں تھیں ایک اچھی پھر یہ اس سے بھی اچھی لیکن میں یہ درمیانی بہنبو لگوا رہا ہوں یہ کوسٹلی بھی ہے میں یہ لے کے آ گیا ہوں اب یہ جوڑ وگرہ لگائے گا اس کے کنیکشن پھر چلتے ہیں واپس اگر لائٹ ہوتی تو پھر تو ہم اس کو واش کروا لیتے سروسٹل کروا لیتے لیکن بجلی ہے نہیں یہ سامنے سیکل والا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا ہی مہنتی بندہ ہے یہ پاپڑ سیل کرتا ہے اب دیکھیں اس کو یہ کپاس جو ہوتی ہے نا گری ہوئی راستے پہ وہ چون رہا ہے اب یہ سارا دن یہ کپاس چونے گا پاپڑ بیچے گا پانچ روپے دس روپے دو روپے تین روپے کے یہ آج سے تقریبا کوئی 15 سال سے میں اس کو دے رہا ہوں انہیں پاپڑ بیچ بیچ کے اس بندے نے چکی لگائی اپنی آٹے والی پلاٹ لیا ہے اس نے اتنا بہتر مہنتی بندہ ہے یہ جن کا تین کا کٹھا کر کے اس نے اپنی جہداد بنائی ہے اس بندے نے بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم امیر کرتے ہیں جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب کہہ رہے ہیں انگلہ شکر ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ہماری دعا ہے میں دیکھوں جہاں بھی رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں بہتر ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک صدمہ دکھاتی ہوں جو یہ کر کے آیا ہے یہ صدمہ میں نے ابھی جو ہے نا لوکل چیز میں لے کے کیا ہے کم سے کم پیسوں میں یہ اچھی بھی تھی جو یہ بلگ تو ٹھیک تھا یہ اتار کے اس میں لگا نہیں جو بیگ لیڈ ملتی ہے نا وہ اس میں فیکس ہوتا ہے بلگ ہم چینج نہیں کروا سکتے میں نے اس کو یہی بات کی ہے اس نے کہا کہ اس کے اندر فٹنگ ہوتی ہے ان کی اپنی ہم اس کو نہیں نکال سکتے یہ بس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے نا اتنا نقصان ہوا ہے بائیک کا ہمارا نا میں نے اسے کہا بھی ہے کہ وہاں پر کوئی اچھا بندوبست کرو کیونکہ آپ نے آنا چاہنا ہوتا ہے اللہ ماف کرے پھر پتہ نہیں لگتا انسان کے کیا کہتے ہیں اس کو دکھ سکھا دکھ تو وہ اتنی سی جگہ جہاں پر بائیک کو گزار کیا آتا ہے آپ کو بائیک کا اور بائیک بتی کا آپ کو صدمہ ہے لیکن آپ کو یہ نہیں صدمہ کے ہو سکتا تھا میرا کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں کا میں کتنی دفعہ میں نے آپ کو کہا موٹس میں کبھی بن جاتے ہیں لیکن انسان نے جان کبھی بھی نہیں دوبارہ ملتی آپ خود نہ کرو پھر اس میں میرا کہتے ہیں میں کتنی دفعہ کھایا اس کا اچھی طریقے سے اس کو بند کر کے اپنے آنے جانے کا رستہ صحیح بنا اس میں خرچہ ہوتا ہے بھئی میں نہیں کہا سکتا اتنا خرچہ ہی سمجھ آپ کو پتا ہے ہمسائے جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں ساتھ لو بندہ پانچ پانچ سو چا چا سو ملا کے بنا لیتا ہے جگہ کوئی تو ملتا نہیں ہے ساتھ پھر میں اکیلا کیا میں نے جمعہ ساتھ اٹھائی ہوئی ہے کہ سب کے راستے میں بنا ہوں سب کے گزرنے کے جگہ ہے وہ اکیلا میری بھی تھوڑی ہے اب یہاں پہ پلاٹ دو پڑیوں میں ان کی بھی ہے اور ساتھ جو کپاس ہوگی ہوئی ہے وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں اب یہ والے گزرتے ہیں اس سے آگے پلاٹ پڑا ہے وہ والے بھی گزرتے ہیں یہاں سے کبھی کبھی تو صاحب ظاہر ہے سب اگر مل کے پانچ پانچ سو ملائے نا تو زبر دس راستہ بن سکتا ہے اور یہاں پہ ٹرالیاں دو سے تین آئیں گی راستے کے اوپر زبر دس یقین کرنا سڑک بن جائے گی یہاں پہ ایک تو ہمارے گھروں کا گھروں کی جو لک ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی ہمیں زیادہ مسئلہ ہے ان کا ساتھ ہونا کو بائک نہیں ہے وہ آجا سکتے ہیں ان کے بچے تو گرتے ہیں جب کچھ مجھ جاتی ہیں یہاں تانی لگاتے ہیں گندے کے کھیت میں ساری سارا بہاں پہ کچھرا بن جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں ان کے بچے ان کی امیم بھی دو بار گری ہے وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو دیکھیں میں کون سا جھوٹ بہ رہا ہوں گری ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ میرا ایک پیغام بھی ہے ان کو کہ پانچ پانچ سو میرائیں میں بھی دیتا ہوں پانچ سو میں آپ کو صحیح بات کروں ایسے وہ ٹرالیں جب گزری تھی یار میں نے پھر راستے پر نین ٹلوائی ریڈیاں مٹے کی یقین کریں پورا یہاں یہاں تک پانی کھڑا ہوتا تھا اس راستے کے اوپر میں نے پھر پانچ 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 پان اللہ پاک دے گا دولہ مل جائے نا وہ وہاں پاک دے گا دولہ اتنا سا نہیں کام آئے گا مجھے پتہ ہے نا بڑا دولہ کام آئے گا کتنے دن کے بعد پانی دے رہی ہے میں ان کو روز دیکھوں روز نہیں بلکہ دو دن بعد ایک دن بعد ڈی اے پی خاد ہوتی ہے تو وہ ان کی گروڑ کے لئے بہت زبردست ہوتی ہے تو میں دس پیس روپے کی وہ لے گا ہوں گا ان کو خاد دوں گا ماشاء اللہ صحیح تو ہیں بڑے ہو رہے ہیں یہ پہلے کھلا تھا یہ بڑا ہو گیا پھر یہ کھلا یہ ایک اور نکل رہا ہے صحیح بات ہے لیکن آپ اس کے اوپر اوپر تھے جو یہ والے پھول وغیرہ ان کو صاف کیا کرو یہ دیکھیں مٹی لگی ہوئی ہے یہ بھی صاف کیا کرو یہ دیکھیں مٹی لگی ہوئی ہیں گنتے لگ رہے ہیں پتے صاف ہوں گے پتے دیکھو یہ بلکہ نیٹ ہوں گے یہ دیکھو اب کتنے پیارے لگ رہے ہیں مٹی دین کے اوپر ایسے ہوتی ہے آپ اس کو پانی دیتی رہتی ہو پانی بھی دینا چاہیے لیکن اس کی مٹی بھی اوپا سے صفا کر لیا کرو یہ جوہ بھی بہت کم ہے وہاں بھی بہت کم ہے وہاں بھی انہیں سب کو کٹھا کر دیا یہاں پہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پیارے لگیں گے ہاں ہم نے ویسا اس کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا برامدے کے ساتھ ہاں تو پھر اس نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اس کو بس طرح ساری کر دیا یہ تو وزنی کف ہی ہے اس میں ساری مٹی ہی ہے ہاں اس کو بھی چپکا دیا ساتھ دیوار کے چلیں جی آپ اس کو بس طرح سا آگے کرتے جائیں پھر یہ ٹھیک رہیں گے ایسے ایسے دیوار کے اوپر دیکھیں سیم جا رہی ہے دیوار کا سارا چونہ بھی اتتر جا رہا ہے ہمارا پینٹ پانی ہے اس وجہ سے سارا نیچے آ رہا ہے وہ سیم دیوار میں جا رہا ہے کہاں پانی ہے اس واشنم کے ساتھ اب بھی پانی جا رہا ہے پیپ لگا دیا وہاں پہ اب بھی پانی جا رہا ہے وہ اندہ سے ہے نہ وہ نہیں نہیں وہاں سے نہیں ہے وہاں سے نہیں وہاں سے یہ ہے وہ میں تو ایسے اس کو چمبیلی کہتا ہوں لیکن یہ اس کو متیا اس کا نام اصل چچوالوں کے گھارے دو لگے ہوئے تھے بہت بڑے بڑے تھے اگر بندہ ساتھ سے گزتا تھا خشبو آتی تھی بہت زیادہ خشبو آتی تھی اب وہ سوک گئے ہیں ہم نے جواز ساری کور کر دیا ہے اب یہ ادھر ہی لگائے یہ بھی نکل رہا ہے اس کے اندر یہ اس کا نیا پتہ ہے نیچے بھی آ رہا ہے یہ وہاں انشاءاللہ جب غلاب کے پھول کھلیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی مجھے بڑا بیچانے سے زیادہ ہو پھر مزا آتا دیکھنے کا یہ تھوڑے تھوڑے ہیں یہ اتنا مزا نہیں آتا اس اس طرح کے دو تین اور ہونے چاہیے تھے اور غلاب کے پھول دو تین اور ہونے چاہیے تھے وہ جو ساتھ یہ والی پڑی ہوئی ہے یہ والی پینک پھول والی یہ ہمارا دیکھ لوگ کتنا بڑا پھول لگا ہوا ہے اس کی اوپر یہ پھول کھلے ہوئے یہ ایسے ہیں پھول ان کے اوپر پانی گرائیں تو نیچے داخ پڑ جاتا ہے یہ اس کے اندر سے رس نکلتی ہے وہ جو شاید مکھی ہوتی ہے وہ اس سے جو جاتی ہے تو اب اتنے زیادہ ہیں پیارے بھی لگ رہے ہیں ان کو کٹنے بھی دل نہیں کرتا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ابھی جارو دیا ہے پھر دوبارہ سے ہو گیا ہے صبح تقریباً کوئی چھے بجے کی بجلی رہی ہے یہاں شہر میں بھی نہیں ہے اور ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے تو میں سبجلی کے لئے آیا تھا اچانک ٹائم دیکھا تو ابھی گیارہ تھے میں سمجھ رہا تھا کہ ساڑے بارہ ہو چکی ہیں کیونکہ ساڑے بارہ بجے آرام کو چھوٹی ہوتی ہے اور میں سکور پہنچ گیا ہوں تو ابھی جو آپس چلتے ہیں ساڑے بارہ بجے ساڑے بارہ بجے آئیں گے یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پمپ ہے تو ابھی یہاں سے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے پیٹرول آج کل بہت مہنگا ہو چکا ہے اور سار اس کے کام ہیں یہ جہاں جھانک جھانک دیکھتا ہے اس لئے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے ہماری مسجد کے جو کھرکیاں وہاں پہ تھوڑی سی ویڈنگ کرنی تھی تو تبھی اس کے بعد شیشے لگنے تھی تو وہ ویڈت ہے بجلی ہے نہیں سوپا سے بجلی کے انتظار میں جو ہی بجلی آتی ہے ویڈنگ کو پلاتے ہیں اور وہ ویڈ کر کے دیکھا ہمارے شیشے لگیں گے ہمارے در شیشے ہیں مسجد کے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ شیشے لگیں گے اس جگہ کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک پتری لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور پتری یہاں پہ لگے گی اس جگہ کے اوپر پھر درمیان میں ہمارے لگے گا شیشہ تو جو ایک پتی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک اور بارڈر لگے گا جس سے شیشے کو سپورٹ آئے گی وہ دوسرا جو سریعہ اس طرح کا اس طرح کی جو لینگت ہے دوسری وہ یہاں پہ بھی لگانی ہے ریلنگ والے نے تو یہ کیونکہ اس کو نکال کے جب شیشہ لگائے گا اس کو نکال کے پیج کے ساتھ میں اس کو کسے گا اس کے بعد یہاں پہ شیشہ لگائے گا مثال کے تو اور پت تھی اگر یہ لگی ہوئی ہے اب یہاں پہ شیشہ رکھے پھر اس طرح کے اور پتی ساتھ رکھے پھی پیج کے ساتھ جو نے اس کو کسے گا جا ہمارا کیا ہمارا Sport پہ جہاں پہ فٹ ہوگا اب جیسا کہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ شیشہ رکھے گا یہاں پہ شیشہ آئے گا پہلے پھر اس کے ساتھ اس ترح کییم پٹی رکھے پھر اس کو peteir کے ساتھ پشٹ جو ہیں بارہ سے جوہنا وہ لگانا تھا اس کو تو اس لیے جوہنا اس ویلڈنگ ویلڈنگ نے نہیں لگایا کہ ویسے بھی تو انہوں نے جوہنا اکھارنا ہے بعد میں جوہنا ایک ایک ٹوچ ہلکے پھول کے لگا دوں گا ہلکے پھول کے ٹوچ لگانے ہوتی ہیں پھر بعد میں اس کو پلاسک کے ساتھ نکال لینا ہوتا ہے پھر شیشے فٹ کر کے پھر اوپر کس دینا ہوتا ہے تاکہ وہ شیشے باہر نہ نکلیں یہ سپورٹ ہوتی ہے ان کی تو اس کھڑکی کے اوپر بھی ایسے ہی ہے یہاں پہ دیکھیں اس جگہ کے اوپر یہ جو جگہ ہے نا خالی اس جگہ کے اوپر شیشہ آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کو جوہنا وہ نکال لیں گے یہاں سے دیکھیں ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹوچ یہ دیکھیں ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹوچ پھر یہاں پہ کوئی ٹوچ نہیں ہے پھر یہاں پہ ٹوچ لگا ہوا ہے اور پھر لاسٹ میں یہاں پہ ٹوچ لگا ہوا ہے آخر میں تورا تو یہ پٹی نکال لیںически 連ے اور یہ پٹی یہاں سے بھی کس دیں جنا پیج بدخرے کے بعد now ششہ د propriائے سے کس کریں گے اس سپورٹ بے جائے گی aqs ہی ششہ fix footed sheremony پیٹی کریں گے time پیر درمیٰ یعنیہ ششہ fix ہوگا simpler ششہ بہت ہمارے ساں بہت ہی заг permit یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہ بلائٹ بلکل نہیں یہ دیکھیں یہ ویسے جب ہم جاتے ہیں نا بعض اوقات جو یہ بریکر ہے اس کو ہم نیچے آف کر دیتی ہیں تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو اور جو باہر والا اس کے دو بریکر ہیں ایک بریکر گرے تو آدھی مسئل کی بجلی جاتی ہے دوسرا گرے تو فول مسئل کی بجلی جاتی ہے تو اس لئے ہم جو اندر والا سلسلہ مسائلہ اس کو ہم آف کر دیتی ہیں بریکر نیچے کر دیتی ہیں اور جب اور باہر والا جو بلپ ہے اس کا بریکر ہم اوپر رہنے دیتی ہیں وہاں پہ تاکہ بلپ جلتے رہے ہیں ہمارے باہر رات کو یہ خالے بالٹیں ہیں جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ اس کو جو ہے نا ہم لے جائیں گے وہ بالٹی اور وہ بالٹی اور یہ بالٹی جو بلیک کلر کی ہیں اور یہ بالٹی یہ کسی کام کی نہیں ہے باقی یہ بالٹی یہ یہ اور وہ یہ چار بالٹیں جو ہے نا گھر میں استعمال ہو جائیں گی جس طرح پانی وغیرہ برکے بنا رکھتا ہے یا باشروں وغیرہ کے لیے یا کپنے وغیرہ دھونے کے لیے ان بالٹیوں کو یوز کر لیتا ہے تو یہ ہم لے جائیں گے پہلے میں سکول کا جب کام کرتا تھا نا تاب میرے بہت بہت بارٹیں ہوتی تھی اس طرح کی اور میں پھر جب رشتیدار کوئی مانگ دے 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 دا اب ہمارے پاک گھر میں بھی استعمال کرنے والی بارٹیں بلکل ہی نہیں ہیں ساری ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے بانڈ دی ہیں ساری بھئی تو اب یہ بارٹیں جو ہم گھر لے جائیں گے اور سوڑی سی اسکنگ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک کرے کہ یہ مسجد ہو جائے ہماری آخرت میں بخشت کا ذریعہ بن جائے آمین سم آمین تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مسجد کو بہت ز زیادہ داخل ہو جائے پڑھنے کیلئے قرآن پاک اور یہاں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو یدیم بچے ہیں ان کو جو ہے نا ہم نے یہاں پہ داخل کرنا ہے اور دوسری بھی داخل کرنا ہے لیکن خاص طور پر ہم نے جو ہے وہ ایک قسم کو ہوتا ہے نا کہ جانا ہے بستی میں ان کو کہنا ہے کہ جانا یدیم بچے خاص طور پر ہمیں دیں ہم ان کے تاکہ یہاں اللہ کی رضا کے لیے جتنا جہاں تک ہو سکے ان کی پرورش بھی کریں اور ان کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں چلائیں اور ان کو قرآن پاک پی پڑھائیں ہم اور اچھی اچھی دین کی تعلیم دیں انشاءاللہ ہماری ہمارا شوق یہی ہے ہماری خواہش یہی ہے باقی اللہ پاک کو کیا منظور ہے یہ ہمیں نہیں پتا اللہ پاک ہو سکتا ہے ہم یہ سب ہونے سے پہلے ہمیں اپنے پاس بلالے کیونکہ یہ جان امانت ہے اللہ پاک کی کسی کو نہیں پتا کہ کب ہم نے اللہ پاک کے پاس لے جانا ہے باقی دعا کریں گے اللہ پاک پوری امت کو لمبی زندگی دے خوشیاں دے اور ہمیشہ خوش آباد رکھے ان کے فیملی کو پوری دنیا کے جتنے بھی بندے ہیں آمین سبح آمین یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ یہ بندہ جو ہے نا مستری صاحب ہے یا کل آو گے نا انشاءاللہ میں ابھی انٹیو ٹھوار آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مچھلیاں جو ہے نا پکڑ رہا ہے کوئی مچھلی پکڑی بھی ہے یا نہیں کون لے گیا ہے اچھا اس کا کزن جو ہے نا وہ لے گیا ہے مچھلی اس نے پکڑی ہے ویسے اور یہاں پہ یہ جالا وغیرہ بھی لگا رہے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کہ کون سی مچھلی آتی ہے مچھلی نہیں ہے آپ کوئی جوز کا ڈبا ضرور آ گیا ہے ہاں واقعی گرمی ہے سوچ رہے ہیں کہ جالی سوچ رہی ہے جوز پلائیں ان کو اس نے پاؤں مارا میں سمجھا مچھلی آگئی ہے دیکھتے ہیں جی آتی ہے نہیں ہی آتی رہے فیشنگ دیکھنے کا مزہ بڑھاتا ہے ہمارے مسجد کے اس نلکے کا جو پانی ہے نا وہ بہت میٹھا ہے بانیسپت مسجد کے اندرورے بور کی جو اندرورہ بور ہے نا مسجد کا مورت لگی ہوئی ہے وہاں پہ اس طرح کا پانی نہیں ہے تو میں جب یہاں رکھتا ہوں نا پھر میں اس نلکے سے پانی ضرور پیتا ہوں ابھی وہ ہمارے آنے والے ہیں ویلڈنگ والے لائٹ آرہم اللہ آ چکی ہے بارہ بجے پورے لائٹ آئی ہے تو مجھے کال آئی ہے ویلڈنگ والے کی دوست نے کہا کہ جلدی پہنچوا سباب ویسے میں یہاں پہ کھڑا ہاتا مچھلین دیکھ رہا تھا پھر میں یہاں پہ آگیا میں نے کہا جلو آج ہیں ان کو میں کام لگا کے پھر جاؤں گا گھر سبزی دینے کے لئے پھر ارہم دینے کے لئے جاؤں گا ابھی ریلڈنگ والے جو لڑکے تھے وہ بھی آگئے ہیں لیکن اب ہمارے مسجد میں لائٹ نہیں ہے اور سام گھر والے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے یہ جو ہے نا ویلڈنگ کا سامان وغیر جو آگیا ہے تو ابھی پچھلی ویلڈے کو میں اٹھا کے لئے آیا ہوں کیونکہ تار جو آ رہی ہے نا اس تار کے اندر تقریباً چار پانچ راستے میں جوڑ ہیں تو وہ کبھی کبھی جو ہیں پانی کے اندر تار گر جاتی ہے تو وہ پھر جل جاتی ہے یا پھر کبھی کبھی لوڈ جاتا ہونے کی ایسے بھی تار جل جاتی ہے تو ابھی یہاں پہ ایک جوڑ ہے یہ جو ٹھیک ہے اب ادھر ایک جوڑ ہے وہ جوڑ دکھنے کے لئے گئے لڑکا تو وہ خراب ہوگا تو وہ بنائے گا پھر لائٹ آ جائے گے پھر ہمارا والدے کا کام شروع ہو جائے گا ہاں جی یہ لائٹ ہے اس کو خراب نہ کرو مرسرل کی بیک لائٹ پیچھے والی خراب تم بیک لائٹ لے کے آجاتے ہو کیا مطلب یہ خراب تھی نا اس لئے میں نے ہی ٹلوائی ہے ہاں جی کل کا میں آلو اور بینگن کا کہہ رہی تھی آج ہمارے پاس سبزی تھی نا اور ہم نے چچو آلو کے گھر سے بھی کھا لی تھی روٹی کل نہیں پرسو ہاں 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 سوری مجھے دیر ہوگی تھی نا اس لئے میں پر نہیں لے کے آسکا پیاس کا گرہ میں نے نا وہ کر کے رکھے ہوئے ہیں بھون کے اچھا یہ اس میں ڈالنا تھا چلو پھر جلدی کرو پکا لو پیٹ میں چوہ دوڑ رہی ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں دوبارہ پھر واپس وہ ایک تو تار راستے پر خراب ہو گئی تھی وہ بندہ بنا رہا ہے اور گھل دنگ مارے بھی آئے ہوئے ہیں میں کو کام پہ لگا کے جلدی سے آیا ہوں ارحم کو چھوڑنے کے لئے اوہ یار خراب ہو جائے گی ارحم یہ لائٹ ہے یار ارحم تم کیا کروں گی بھنی ہوئی لائٹ یہ کام ہے کہ یہ جو اس کا بلب ہے نا یہ والا یہ اس کا نکال کے نا بلب ہم لگائیں گے اپنی ہیڈ لائٹ پہ ہے وہ بندے نہیں ہی لئے ہاں ٹوٹی ہوئی گیا رہا ہے ٹوٹی ہوئی ٹا اٹھ کیا کرو گے پہ کی ٹی میکہتے ہیں ایسے میں بیان لگ پھر اٹھو بحث ہے کہ ایسے گھروں کو کے ساتھ کریں کہ میں ایک بودھ آئے ہیں شوطا رہائے ہیں کہ اللہ حافظ اور میں ہی رہا ہوں ٹھیک ہے ایک جلدی پھر میں آہا 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 ہاں میں نے کھانی روٹی آہا آہا موسیقی